قومی ویمن کرکیٹر آلیا ریاز اور وقار یونس کے بھائی کمنٹیٹر علی یونس کا نکاح ہو گیا تقریب میں قومی کرکیٹرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی گاہ کی تقریب کا اعتمام نیچی فارم ہاؤس پر کیا گیا تھا جہاں ثابت کپتان وقار یونس نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا تقریب میں کپتان بابر آزم، ثابت سربراہ کرکیٹ بورڈ رمیز راجہ، ثابت کپتان مصباح الحق، محمد یوسف، وحاب ریاز، عبد الرزا کامران اکمل، امام الحق، مشتاق احمد اور امران نظیر بھی شریک ہوئے خیال رہے کہ آلیا ریاز اور علی یونس کی چند دن پہلے منگنی ہوئی تھی نکاح کے موقع پر عزیز و اقارب اور دوستوں نے جوڑے کو مبارک بات دیتے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کیا جبکہ پاکستان کی معروف اداکارہ میرا شوٹنگ کے دوران زفمی ہو گئی ایکسپریس نیوز کے مطابق لالی وود اداکارہ میرا شوٹنگ کے دوران گر گئی جس کے باعث ان کا بازو فریکچر ہوا ہے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اداکارہ کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا تھا تاہم ڈاکٹرز نے انہیں دس لوز آرام کا مشورہ دیا ہے اس کے علاوہ بولی گوڈ اداکار رندی پھوڈا نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اپنی نئی فلم سو تن تری ویر سو رکر کے لیے 32 کلو وزن کم کیا 47 سالہ اداکار نے ایک تازہ انٹرویو میں بتایا کہ ان کا وزن بہت زیادہ کم ہوا تھا اور اس کی وجہ سے ان کی موت بھی ہو سکتی تھی اداکار نے بتایا کہ وزن کم کرنے سے ان کی جسامت میں تبدیلی آئی اور بار بار وزن کم کرنے سے ان کی صحت پر منفی اثرات پڑے رندی پھوڈا کے مطابق 2016 میں فلم سربجیت کے لیے بھی انہوں نے وزن کم کیا تھا جس سے انہیں چلنے پھر نیمی بھی تکلیف ہوتی تھی واضح رہے کہ رندی پھوڈا کی فلم 22 مارچ 2024 کو سینیما گھروں کی زینت بنی اور فلم کی کاسٹ میں رندی پھوڈا کے ساتھ ہنکیتا لوکھانڈے اور اپنا دردیپ سینگھ کے ہم کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ فلم کے ہدایتکار بھی رندی پھوڈا ہی ہے بولی وڈ کنگ شاہ رفحان کے بیٹے آریان کی ڈائریکٹورل ڈیبیو ویف سیریز اسٹارڈم کی شوٹنگ مکمل ہو گئی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق نیٹ فلکس سیریز اسٹارڈم میں کرن جوہر بوبی دیول رنبیر کپور اور رنویر سینگھ نے بھی خصوصی انٹری دی ہے بوبی دیول نے پچھلے ماہ شوٹنگ مکمل کروا دی تھی اور اب وہ اگلے مرحلے کی تیاری کر رہے ہیں جس میں وہ جلد ہی سیریز کے لیے ڈبین شروع کریں گے ویب سیریز کی کہانی ایسے نوجوان فنکاروں کے گرد گھومتی ہیں جنہیں انڈسٹری میں شوہرت حاصل کرنے کے لیے مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسٹارڈم میں لکشی لالوہنی اور اداکارہ مونہ سینگھ مرکزی کردار ادا کرتے نظر آئیں گے واضح رہے کہ ویب سیریز کا سکرپٹ بھی آریان خان نے خود لکھا ہے جسے شاہ رفخان کے پروڈکشن ہاؤس ریچلیز کے بینر تلے ریلیز کیا جائے گا ویب سیریز کیا جائے گا